دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ڈاکٹر زہور علیہ السلام شہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ہومیوپیتھی انڈ ہیلتھ پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ ہومیوپیتھک میڈیسن امائی لینم نائٹرو سم کے یوزیز اینڈ بینیفیس شیئر کروں گا میری ہنسلہ فضائی کے لیے ویڈیو لائک کر دیا کریں چلے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو یہ دعاہ ایلوپیتھی سے لی گئی ہے ایلوپیتھی میں یہ دعاہ دل کے درد، غشی، سکتہ اور مرگی میں جہاں دل کے فیل میں نمائی کمی ہو جاتی ہے یا دل میں کھچاؤ بڑھ جاتا ہے شریعانوں یا رگوں کو ڈیلا کرنے کے لیے دی جاتی ہے لیکن ہومیوپیتھی میں تندرست آدمیوں پر تجربہ کرنے کے بعد اس دعاہ کا ٹھیک ٹھیک فیل ملوم ہو چکا ہے اس کا عجیب و غریب فیل یہ ہے کہ تمام جسم پر تبکن پیدا کر دیتی ہے اور چہرے میں اتنے زور سے خون پہنچاتی ہے کہ چہرہ تمتمہ اٹھتا ہے دل پر اس کا خاص اثر یہ ہے کہ سینہ کے سامنے ایک قسم کے ورم کا احساس ہوتا ہے جس میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ سینہ کے سامنے والی ہڈی کا نچلائی سا ریڑ کی ہڈی کی طرف جھگ گیا ہے اور اس میں ایک گڑا پڑ گیا ہے دل میں بے چینی، دل کی حرکت بہت تیز اور زوزو سے دل کو سکیڑنے والا درد نبض بھری ہوئی اور مضبوط مریض سمجھتا ہے کہ کچھ پیش آنے والا ہے جس کی وجہ سے کھلی ہوا کی زبردست خواہش ہوئی ہے سر میں تبکن، کانوں میں بھٹنے کا احساس، ہونٹوں کو چوسنا، نیچے کے جبڑوں کو چبانے کی سی حرکت حلق اور دل کی سکڑن، سر میں سخت باریپن، آنکھیں باہر کی طرف نکلی ہوئی اور ٹکٹکی بندی چہرہ کا ممولی، ہر قصے بھی تمتمانا، سرخی گرمی اور ورم، گلہ گھٹنے کا احساس، گلے کا کالر تنگ محسوس ہوتا ہے، اصابی کمزوری اور کانپنا مریض کو کھلی ہوا میں، تھنڈے پانی سے اور تھنڈی ہوا سے آرام محسوس ہوتا ہے گرم کمرے میں تکلیف پاتا ہے یہ دعا ان سب تکلیف کے لئے مفید ہے جن میں دل کا فعل بوجہ شریعانوں یا رگوں کے سکڑ جانے کے خراب ہو چکا ہو مثلا دل کے در، دمہ، سکتہ، دردے سر، سرسام، حیز کی بے قیدگیاں، سنیاز کے دردے سر اور زیادی خون کھانسی جس میں دم کٹنے کے دورے ہوں، مرگی، تشنج کے لئے بھی یہ دعا مفید ثابت ہوئی ہے ڈاکٹر نیش لکھتے ہیں کہ اس دعا سے ذرا سی دماغی یا جسمانی تحریک سے چہرہ کے تمتمانے کی پرانی شکایت بھی دور ہوتی ہے یہ دعا عموماً مرگی کے دوروں کو عارضی طور پر سکون دیتی ہے دوستو اس دعا کو تیس طاقت میں استعمال کرنا چاہیے